دیکھئے ایلن مسک نے جب کہا کہ ای بی ایم حیک کی جا سکتی ہے تو حیک کی جا سکتی ہے ایلن مسک سے بڑا ایک بھی ٹیکنیسین نہیں ہے جس کا یہ ٹویٹر ہے جس کا اب ایکس ہے وہ ایلن مسک کا ہے دنیا کا سب سے بڑی ٹیکنولوجی کا مالک ہے جب وہ کہتا ہے کہ ای بی ایم حیک ہو سکتی ہے ای بی ایم میں ڈاٹا فیٹ کیا جا سکتا ہے تو جو ہمارے یہاں لوگوں کو سندے تھا وہ صحیح اور اسی لیے ہم لوگ پہلے سے بھی کہتے آئے تھے کہ ای بی ایم کی جگہ پہلے پیپر سے بوٹ پڑنا چاہیے دنیا میں جہاں لوگوں نے چلائی ای بی ایم پہلے بوٹ بند کی اور بیلٹ پیپر سے ہی چنا ہوتا ہے امریکہ انگلین جیسے ایڈبانس کنٹریز میں بھی جرمنی میں جب کوئی بھارتواسی پوچھتا تھا سوال تب تو یہ منتری منتری شوپ ہو جاتے تھے کوئی کچھ نہیں بولتا تھا اب ایک ویدیشی نے پوچھ دیا تو سب جواب دے رہے ہیں ملن دیوڑا جواب دے رہے ہیں راجی چندر شیکھر جواب دے رہے ہیں لائن میں لگے ہوئے ہیں پورے کیبنیٹ ایلن مسک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ہاتھ آگے باندھ کے جواب دے رہے ہیں کیوں بھارت کا چناؤ ہے بھارتواسیوں کے مند میں اگر کوئی سنشہ ہے تو اس میں جواب نہیں دوگے ویدیشی کو جواب دوگے واہ کیا گلامی ہے ای بی ایم پرشنگا کی پہلی کتاب بی جے پی کے ہی جو آج سانسد ہے انہوں نے لکھی تھی اور اس کی پرستاونہ کس نے لکھی تھی پتا ہے لالکشنا اڈوانی جی نے دیکھئے کسی بھی مشین کو لے کر کے جو آپتیاں ہوتی ہے جو شک ہے وہ اس مشین کے لیے نہیں ہے وہ سوطنطرہ نشپکچ چناؤ کی جو مہتپن عویب ہے آٹیکل تین سو چوبیس کے تحت کیا ان کا نرہ کرن نہیں ہونا چاہیے پوسٹل بیلٹ کو لے کر کے بیہار میں ہم نے سفر کیا بیہار بیدان سبھا کا بیس کا پرینام آپ دیکھی تو کیا اس طرح کی چوزوں کو اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر لوگوں کو ایک پرتیکش پرس کی انبھوتی چاہیے کہ میں نے یہاں بھوٹ دیا یہی گیا نو بی بی پیٹ نتنگ بیلٹ پیپر پہ جانے میں کیا حرج ہے کہیں گے ٹائم لگتا ہے ارے آپ کتنی گننے کی مشین آ گئی ہے ایک بار آپ بیلٹ پیپر ڈالو گے ای وی ایم سے دو چار منٹ زیادہ لگے گا آپ کے پاس نتیجے آئیں گے تو یہ ہٹ دھرمیتہ بھی نہیں ہونے چاہیے یہ میرا ماننا ہے جب سپریم کورٹ او انڈیا نے کہہ دیا کہ we must trust our machines and we must trust the election commission of india جب سپریم کورٹ ہی ان پر trust کرتی ہے تو اس کے بارے میں مجھے ٹپنی کرنے کی ضرورت کیا ہے کیونکہ اگر ہم سرکار پہ ہی trust کرنے لگیں مشینوں پہ ہی trust کرنے لگیں تو پھر سب مشین کے دوارہ کام ہونا چاہیے کوٹس ہیں کس کے لیے کوٹس تو اسی لیے ہیں کہ اگر سرکار پہ ہی آپ کو trust کرنا ہے تو آپ چھوڑ دیجئے فیصلے دینے چھوڑ دیجئے تو اس کے بارے میں میں ایسا کہوں گا یہ بڑا بھاری مدہ ہے اس کے بارے میں میں بات میں ٹپنی کروں گا اور جس طرح سے election commission کا رویہ رہا ہے پچھلے دوزار چودہ کے بعد اس کے بارے میں سبھی وپخشی دلوں کو گمیرتہ سے سوچنا چاہیے کہ کیا سمویدھانک سنستائیں اس رویہ کو اپنا کر کیا ہمارے دیش میں fair and free election ہو سکتا ہے تو یہ ایک بہت ہی الگ منتع ہے اس میں EVM کی issue بھی شامل ہے اس میں election commission کے فیصلے بھی شامل ہیں اس میں election commission کا رویہ بھی شامل ہے اسے election commission کیس طرح سے schedule کرتی ہیں وہ بھی شامل ہے یہ تو بہت بھاری متع ہے اور وپخش کو زور سے سیشن میں اٹھانا چاہیے اور اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو election commission of india ہے خاص طور پر جو چیف election commission ہے ان کے بارے میں کم ہی کہا جائے تو اچھا ہے ان کا جو رویہ رہا ہے وہ نشپکش نہیں رہا اور ہم اس پہ میں سمجھتا ہوں وپخش اس پہ کاربائی کرے گا اور کرنی چاہے نشپکش سے جو راحل گاندھی اور ان بپخشی پارٹیوں کے دوارہ جو سوال کیے جا رہے ہیں نشپکش سے یہ صحیح سوال ہے اور ای بی ایم کو ہینک کیا جاتا ہے اور اس سرکار بنی ہے تو ہینک کر کے ہی بنی ہے اور ہم نشپکش سے اس کا بیرود کرتے ہیں اور ہم لوگوں ان کا مانگ پہلے سے ہی تھا کہ ای بی ایم کے بدلے ballot paper سے چناؤ ہو جس نے عویسکار کیا جس نے اس کا شروعات کیا وہاں چناؤ نہیں ہوتا ہے اس سے دکھا دیا کہ ہوتا ہے تو وہاں بھی ballot paper سے چناؤ ہوتا ہے جس نے اس کا عویسکار کیا لیکن ایسا ہے کچھ گلتیاں کرنے کے لیے آدمی دو چار سٹ کسی کو دے دیتا ہے آنٹھانوے سنتانوے کو اپنے لے لیتا ہے تو لوگ تو کہتا کہ یہ بیوانی کا نہیں ہے ہینک نہیں کیا ہے لیکن نشطر سے ای بی ایم کہیں نہ کہیں ہوا جس دیش کا پردھان منتری آٹھ راؤن پیچھے چلتا ہو کوئی آج تک پردھان منتری ایسا نہیں ہوا جو آٹھ راؤن تک پیچھے چلتا ہو اور وہی کامال دیکھایا ای بی ایم کا اسی میں اچناو جیتے راجو چند سکھر جی کو کیا پتا کون سا ٹکنال جی بھارت ڈبلپ کرتا ہے اور ایلن مسک کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے چھت سو اور لگ بھگ چھ ہز آر سیٹلائٹ آکاس میں آج ہے ایلن مسک کو پتا ہے اس بات کا دھرتی سے لاکھوں کلومیٹر دور سیٹلائٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے سیٹلائٹ بھی تو ایلون ہوتی ہے تو ان کو کیا معلوم ان کے سامنے تو بچے ہیں راجو چند سکھر بھی بچے ہیں بھارت کے سارے ٹیکنو کریٹ بچے ہیں انہیں کیا معلوم ہیں اور ای بیم سی چناؤ میں گھپلا ہو رہا ابھی ای بیم ہٹایا جانا چاہیے راہل جی نے جو ٹویٹ کیا اس میں اگر وہ کمجور ہوتا ہے تو لوگ کند بکھا بن جاتا ہے تو کیا ای بیم کو لے کر آپ جو آروب ہے وہ چھنا آیوک سے جڑا ہے یا اوور آل ای بیم پر ہی سوا ہے بھارت الکٹانی لیمیٹیڈ سے جڑا ہے الکٹانی کار پرنس آف انڈیا سے جڑا ہے کارپریشن میں چار ڈائریکٹر ہیں جو بی جی پی سے ہیں تو یہ سب سے سوال ہے اس کو ہٹا کیوں نہیں دیتے اور اب تو دنیا میں الان مست سے بڑا کوئی اتھورٹی نہیں کم سکم ان چیزوں کو معاملی میں لاکھوں کلومیٹر دور سیٹلائٹ جو آل ایلون ہوتا کسی چیز موسیقی